مانڈی میں پیاز کی نئی کھیپ پہنچ گئی ہے اور پیاز کے بہاؤں کے بڑھنے کے ساتھ یہ کھیپ آئی ہے مانڈی میں پیاز کے بہاؤں کے آپورتی اس وقت مانڈی میں ہوئی ہے لیکن پیاز کے بہاؤں میں تیجی دے اب دیکھنے کو ملی ایک وار پیاز کا ریٹ بڑھنا شروع ہو چکا ہے اس سے بھوکتاؤں کی چندائی میں بڑھنی لاجمی ہے آلو مانڈی میں بڑی ماترہ میں آیا ہے گاڑی آلو کی یہاں پر لگی ہوئی ہے لیکن آلو بھی اب مہنگا ہوتا جا رہا ہے یعنی ہم آلو کی بات کریں تو آلو نور پر پرتی کلو کے حساب سے سولن سبجیل مانڈی میں بھک رہا ہے پیاز کا ریٹ تیج ہے اور ایک وار پھر سے پیاز بڑھنا شروع ہو چکا ہے پہلے بھی پیاز کے ریٹ میں جبردہ سوچھال دیکھنے کو ملا تھا اور ساٹھ رو پر پرتی کلو تک پہنچ گئے تھا اور اس دیشا میں اب پیاز ایک وار پھر سے آگے بڑھ رہا ہے آج مانڈی میں جو سامنے آپ پیاز دیکھ رہے ہیں یہ چوبیر پر پرتی کلو کے حساب سے بھک رہا ہے اور یہ پیاز چھبیر پر پرتی کلو کے حساب سے بھک رہا ہے تو کل ملا کر چوبیر سے چھبیر پر پرتی کلو کے حساب سے سولن سبجی مانڈی میں آج پیاز کا بھاو ہے اور پیاز کے ریٹ میں جبردہ سوچھال دیکھنے کو ملا ہے آنے والے دینوں میں پیاز کا ریٹ میں اور بھڑھتری ہو گیا پیاز کے بڑے ہو ریٹ کا کارنے یہ بھی ہے کہ جو پیاز آپ پر تشویروں کے مادیم سے دیکھ رہا ہے کافی اچھی کوالٹی کا ہے اور اچھی کوالٹی کا ہونے کی بجے سے اس کے بھاو میں بھی بھڑھتری اس وقت نظر آ رہی ہے مانڈی سولن کی پر تشویریں سولن سبجی مانڈی کی یہ تشویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چوبیر پر پرتی کلو کے حساب سے مانڈی میں آج پیاز پھک رہا ہے چوبیس اور چھبیس رو پرتی کلو کے حساب سے تو کولی میں علاقہ دو کسمیں ہیں ایک چوبیس رو پر ہے اور دوسرا ایک چھبیس رو پرتی کلو کے حساب سے سولن سبجی مانڈی میں آج پیاز پھک رہا ہے پیاج میں تیجی ہے لسن کے بھاہ جرور گی رہے ہیں اور یدی ہمارا لسن کی بات کریں تو لسن ایک سو چاسر ساٹھ رپے پرتی کلو کے حساب سولن سبجی منڈی میں لسن کا ریٹ ہے جبکہ اس سے پورو بھر لسن دو سو چو بیس سے دو سو چالی رپے کے بیچ میں اور اس میں تو چاسر پرتی کلو کے حساب سے لسن کا ریٹ پہنچ گئی تھا لیکن آج لسن ایک سو ساٹھ رپے پرتی کلو کے حساب سے بکھ رہا ہے اور پیاج ملڈی میں چو بی رپے اور چو بی اور چھ بی رپے پرتی کلو کے حساب سے ملڈی میں پیاج ہے پیچھ رہا ہے پیاج کے ریٹ میں اب دیرے دیرے ایک بار پھر سے اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے کافی سمیہ تک پیاج کا ریٹ بیس ہر پیسے نیچے رہا ہے لیکن پچھلے ایک سبتہ سے پیاج کے ریٹ میں ایک بار پھر سے بڑھتری ہونی شروع ہو چکی ہے لگا تھا دام پیاج کے بڑھ رہے ہیں اور چھبی رپے تک پیاج کا ریٹ منڈیوں میں ہی اس وقت پہنچ گیا ہے یعنی ہم سولن سبجی منڈی کی بات کریں تو سولن سبجی منڈی میں ایپل آج منڈی میں ایپل کا ریٹ منڈی میں رہا ہے ایک سو ستر پہ جو کنور کا ہے کنور کا سید یہاں پر پہنچا ہے اور میکسیم ریٹ بیچ میں کئی کی ریٹی ہے اور اس اور پہ پرتیکلوں کی حساب سے بھی بکھ رہی ہیں لیکن اچھے کوئلٹی کا جو سید تھا اچھو ستر پہ سے سبجی چیتر پہ ہے اور یہ بھی ہم بات کریں اس میں ہم کی یہ جب ایپل میں ملڈی میں ملڈی کا آرکھ بھی لگتی ہے تو اس حساب سے ایک سو سی سبجی پہ پرتیکلوں کی حساب سے ایک سید بکھے گا اس کا ریٹ ہو جاتا ہے چھے پرچنٹ آرکھ بھی لگے گی ایک سو ستر اور ایک سب چیتر پہ کے بیچ میں ریٹ ہے چھے پرچنٹ آرکھ ہے اور اس حساب سے اگر ہم دیکھیں ایک سب چیتر پہ کا پرتیکلوں کی حساب سے آم آدمی کو یہاں پر سیب کا سیب ملے گا لیکن پیاج کا ہم آپ کو بھا ہوتا رہے ہیں پیاج ملڈی میں آج چوبیس روپر پرتیکلوں کی حساب سے یہاں پیاج پیت رہا ہے اور جو دوسرا پیاج ہے جو سامنے کچھ پوریاں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہے یہ ستر پر پرتیکلوں کی یہاں پر گاڑی پہنچ گئی ہے نور پر پرتیکلوں کی حساب سے پنجاب کا آلو سولن سبجی ملڈی میں آج بھک رہا ہے تو آلو پیاج مہنگے ہیں لسن کے بھاو آج گیرے ہیں ایک سو ساٹھ روپر پرتیکلوں کی حساب سے لسن سولن سبجی ملڈی میں بھک رہا ہے کیونکہ لسن میں لگا تارہ تیجی پچھلے کچھ سمیہ سے دیکھنے کو ملی دی اور ایسا لگ رہا تھا کہ لسن کے ریٹر دوسن پر ایسے پیچھے نہیں آئیں گے لیکن اب لسن کے بھاو میں گیراؤت ہونی شروع ہو چکی ہے لیکن پیاج ایک بھار پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا تو اس سے چنٹائیں بھی بڑھنی شروع ہو گئے کیونکہ پیاج کا ریٹ جب ایک بھار تیجی پھکتا تک لگتا تیجی میں ہی پیاج کے بھاو رہتے ہیں اور جو پیٹیاں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہاں ٹماٹر کی ہے اور ہلدوانی کا ٹماٹر سولن سبجی ملڈی میں پہنچا ہوا ہے پانسو پہ پرتی پیٹی یہاں بھکری ہے اور پانسو پہ پرتی پیٹی کے حساب سے یہاں ٹماٹر بھک رہا ہے آپ تصویروں کے مادم سے دیکھ سکتے ہیں بڑی ماترہ میں اتراخن سے یہاں ٹماٹر پہنچا ہے اور سچین جی ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں تو سچین جی سے جانیں گے سچین جی پیاج میں تیجی دیکھنے کو ملڈی کیا بھاو بھک رہا ہے پیاج چوبیس رو بھک رہا چوبیس اور چوبیس رو بھک رہا ہے اور اللو نو ساڑے نو ساڑے نو آلو کہاں سے آ رہا ہے پنجاب کا اور پیاج پیاج آپ کا ناسی کر رہا ہے ناسی کر رہا ہے کیا لگ رہا ہے اور دنوں میں پیاج کا تیجی آئے گی تیجی آئے گی کیا بجا لگ رہی ہے بجا تو بس اتنی ہے جو ایکسپورٹ کا اس کی وجہ سکتے ہیں تیجی آئے گی دو دن میں بہت تیجی ہوگی اور ہمارے ساتھ سچین جی تھے جو پیاج کا ریٹ اس وقت بتا رہے تھے پیاج میں تیجی ہے کیونکہ ایکسپورٹ کا تھوڑے دن کھلا تھا حالانکہ سرکار نے بند کر دیا لیکن اس کا جو اثر ہے جو ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیاج کے ریٹ بڑھ رہا ہے اور پیاج ملڈی میں اس وقت چوبی روپے پرتیکلوں کے حساب سے سولن سبجی ملڈی میں پیاج بکرا ہے اور ایک کوئیلٹی پیاج کی آج چھبیر پہ بھی ہے تو دو قسم کا یہاں پر پیاج ہے چوبی سے چھبیر میں پرتیکلوں کے طرح سولن سبجی ملڈی میں پیاج بکرا ہے اور اس کے علاوہ آلو آپ پر دیکھ رہے ہیں نو سے ساڑھے نو پر پرتیکلوں کے حساب سے پنجاب کا آلو سولن سبجی ملڈی میں بکرا ہے تو آلو کی کوئلٹی آلو شاندار ہے اچھا ہے اور ٹکاؤ ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھاو میں بھی تیجی اس وقت پر دیکھنے کو ملڈی ہے لسن کے بھاو جو نیرے ہیں لسن نے تھوڑی راہت دی ہے آلانکہ بہت زیادہ راہت تو ہم کہیں گے نہیں 160 پر پرتیکلوں کے حساب سے بکرا ہے اور اس بار ہمچر پردیش میں بھی لسن کا کافی اچھا اتپادن ہو رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس بار کے کسان ہمچر پردیش کے ہیں یدی اسی طرح کے بھاو بنے لیں تو انہیں اچھے ریٹر ضرور ملے ملڈی میں آج چوبی سے چھبی روپے پرتیکلوں کے حساب سے بکرا جبکہ علو ملڈی میں نو سے ساڑھے نو روپے پرتیکلوں کے حساب سے علو سولان سنڈی ملڈی میں اس وقت دیکھ رہا ہے اور لسن کے ریٹر میں گرا ہوتا ہے اور لسن آج منڈی میں ایک سو ساڑھے پرتیکلوں کے حساب سے دیکھ رہا ہے پنجاب کسی ٹیوی میں فیلال آج کے لیے بسیت رہا ہے کیونکہ موسم ہو رہا ہے خواب اور بارش کسی بھی وقت سولن میں ہو سکتی ہے کیونکہ پروانوان بھی بارش کا آج ہے بتایا ہوا ہے تو پنجاب کسی ٹیوی میں فیلال آج کے لیے بسیت رہا ہے دیو شنگ تھاکر جی لکشمی چن جی کھاکو جی شیشو پال اتیان جی لکشمی چن جی اور تیکسی جی اور مہیش دت جی شکر شرما جی کیا بہت بہت سکتی ہے